محبوب اللہ علیاء کونفرنس میں تشریف بنانے والے محبوب اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشتہ شعرم قادریاں کے بزن محبت پنجر صلی اللہ علیہ وسلم محبت پتشکترہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت پتشکتر صلی اللہ علیہ وسلم 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 سامری صاحب چطر روی دی اس وقت انگر علیہ وسلم کے جلبہ بار ہے تمام ضرور دعاہ تعلیم دعاہ وسلم ماں اسے کر لیتا ہوا اسے میں ہاظر آ کرنے کے پوشش کرتا ہوں اس سے پہلے ایک مرتبہ دی لگا ہے کہ درم الشریف اللہ علیہ وسلم سیدنا مشتینا و حبیبنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد سرکار محبوب الولیاء کنفرنس کو پھلے زہن میں رکھے اور شیر حاضر ملاحظہ سے لے جبکہ آواز تو بھی دوائیے لئے سرکار کی وضب محبت سرکار کا فیضہ بس مشاہ اللہ شیر حاضر ملاحظہ سے لے مشکلہ میں گھیر کر پھیر مشکلہ میں گھیر کر پھیر شیر حاضر ہے ملاحظہ کر لے آواز لبی دمائیے لیکن سرکار کی فیضان جاری ہے دیکھیں میں کیسے پڑھتے رہا سرکار کا فیضان جاری ہے بس شیر حاضر ہے کہ مشکلہ میں گھیر کر پھیر آنکھ میں نہیں کر پھیر مشکلہ میں گھیر کر پھیر آنکھ میں نہیں کر پھیر زیادہ پیار کے دیوانے زیادہ پیار کے دیوانے آنکھ میں گھیر کر پھیر زیادہ پیار کے دیوانے دل سے تم زرائم سے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن سرکار کی بارگاہ میں ایک زندہ کرانے سے گا حضور آپ کی زندہ کرانے سے گا چشنو دید گواب ابھی مائیسٹر تو پیر ساتھ میں میرے گاہوں سے مریہ کے رہنے رہا دیکھیں اب کچھ میل پہلے ان کے چاچات مومہ میں چھلے گئے لگا تنچار ڈکٹروں کا دیکھ پر کیا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پھون ہے کہ حضور میرے چاچا یہاں تک کہ چاچا کو لڑکو غرصہ سمجھ گئے کہ آ کر کے آپ کو ملکات کر لگیے جائی گاہوں میں پہلے ہوئے جائی گاہوں میں فون آیا کہ آ کر کے ملکات کر لگیے آخری گھڑی ہے سرکار کی بارگاہ میں فون آیا سرکار اپنے نظر کو بند کرتے کر توقیر بابو کچھ نہیں ہے آج کے لیے بھی وہی شخص شخصہ چکنوں میں اس سے بھریان آ رہا ہوں یہ سرکار کا زندہ کر آ رہا ہوں اور ابھی اس وقت میں نے کہا کہ میں کل بھنا لگا میرا دعوت نقابت کرنا تھا لیکن ایک کہاں تو کیاواز ہی نہیں کر لیتی لیکن ابھی دیکھ لیا جائے کس طریقے سے میں آپ کی بارگاہ میں کیسے میں شیر کر رہا ہوں سرکار کا پیسہ بھئی میں ایک شیر حاضر ہے میں نے کہا آپ کی سرکار کی بارگاہ میں کیا نہیں ملتا ہے بھشہ سے مانگ کر کے دیکھیں کیسے مانگا جاتا ہے وہ ملائے سکتے ہیں دل سے مانگا سکتے ہیں دیمانے یہ ملے بھائی کہیں سا دیمانے کا کہیں 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 ہم مانگ کر سا یہ دیمانے لوگ ہیں بس بس مانگی کسے کچھ سکھا جائے دیکھا جائے دل سے کھنک زاران سے مانگ کر کھنک دیکھو دل سے تم زاران سے کھنک دل سے تم زاران سے مانگ کر کھنک دیکھو اپنے جے گولاموں پر اپنے جے گولاموں پر اپنے جے کھنک کھنک نہیں کرتے اپنے جے گولاموں پر مانگ کر سرکار جگہ سرکار جگہ سرکار مانگ کر مانگ کر سرکار کا زیدہ کرامہ پر ملائے جا کر لیے لیکن سرکار کا فائزار آر بچہ سلامت دھرے سرکار کا فائزار کتنے سرکار کی کرامکوں کو شمال کرانا ہے سرکرار دلوں کو مشروہ کرنا ہے میں نے وہ کہتے ہیں لنو السرکار کا فائزار دالہ آج سرکار کے دارگاہ میں آنے اللہ بہت چمزہ کرا سبا دس وزید ہم نے کہا چلے گا گرہ سبیل پارش اتنے کی تکید ہے لیکن آج سرکار کا کلامہ ہر ایک لوگوں جو بھی ماں بیلوں کے نظر کے دائنے میں آج پارش کو دیکھ ریا جائے اس کو پارش کہاں ہے اور سرکار کا قرآن دنگی کہاں یہ سرکار کی کلامت اور فائزہ جو آج سرکار کو دیکھنے گا ہے پششن کے سرکار دین سے مانگیں دین سے مانگیں تو انشاء اللہ بھتبارک وطالہ سرکار کی بارگاہ سے سب کچھ کی جگا گا اس نے شیر حاضر ہے تین سرکار کو کھوپا تھا یہ شیر پرخواہ بڑھا بچل کر کے پہدی جو سرکار ہاتھوں کو اٹھائیے پہدی جو سرکار ہاتھوں کو اٹھائیے پہدی جو یا رسول اللہ اور مرمان سے یا رسول اللہ دیکھیں سرکار گلیوں کو سجاد یہ کیوں سجائے ہیں وہ مرائے تکلے کہ ہر گلی دونوں سے سوال اللہ سوال اللہ اے سرکار کے دربار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل سے تو سرکار نے اپنے مکانوں کو گھروں کو سجادی ہے خنقہوں کو سجادی ہے اور جگہ پہ جگہ ہر خان جانی کے دربار سجھ چھتے ہیں کیوں وہ مرائے تکلے کہ ہر گلی دونوں سے آج ہم سجائیں گے ہر گلی دونوں سے ہر گلی دونوں سے آج ہم سجائیں گے اللہ جانے پیارے آقا اللہ جانے پیارے آقا کس گھر سے آئے اللہ جانے پیارے آقا اللہ جانے پیارے آقا